ناظرین یہ ہے ریڈ لائن خواجہ محمد عاصف وفاقی وزیر دفاع اور سیزن پولیٹیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ صاحب بہت شکریہ دوہزار بائیس کے سال کا یہ قسم پر ریویو بھی ہے اور موجودہ حالات کے پر فوکس بھی ہے ختم ہو رہا ہے سال اور ساتھ ہی کیر ٹیکر سیٹ اپ کی بات شروع ہو گئی نا صرف کیر ٹیکر سیٹ اپ کے ایسپرینٹس جو ہیں انہوں نے شروع کر دیا امران خان نے بھی شروع کر دیا اور آپ کو امران خان کے بارے میں یہ بات ماننی ہوگی کہ وہ ذرا سی بات ان کو بھنک پڑے تو اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کیا سچائیہ ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ ایکسٹینڈیڈ کیر ٹیکر سیٹ اپ دیکھیں شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے آٹھ مہینے تو آٹھ مہینے سارے کے سارے اس قسم کے سیٹ اپ کی باتیں ہوتی رہی ہیں خصوصا جن دنوں میں آخری جو دو مہینے تھے اکٹوبر نومبر جو ہے جو گزرے ہیں اس میں چیف کی تبدیل چینج ہونا تھا نئے چیف نے ٹیک آور کرنا تھا اس دوران جو ہے بہت زیادہ سپیکولیشن ہوئی کہ یہ ہونے والا یہ ہونے والا ایکسٹینشن ہے یہ کر دیا جائے گا یہ اگلے سال تک رہیں گے پھر اس کے بعد فلاں بند نہ آئے گا فلاں بند تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو ریومر فیکٹری کی کسی زمانے میں کریڈیبیلیٹی ہوتی تھی اب ان کے پروڈکٹ کی کریڈیبیلیٹی بھی نہیں رہی تو یہ صرف افوار یہ خواہشات ہوتی ہیں بعض لوگ خواہشات کو کیونکہ سوشل میڈیا کے ایسا انسٹرومنٹ مل گیا ہے کہ آپ خواہشات کو ادھر ڈراب کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ہر قسم کا وہاں میں گھر بیج ڈراب ہوتا ہے اچھے بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے تو وہ ڈراب کر دیتے ہیں وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہوتا ہے انہوں نے آگے لوگ بھی ہائر کی ہوتے ہیں جو اس کو بلٹ اپ کرتے ہیں جو آگے ان کے فالورز ہوتے ہیں اصلی ہوتے ہیں یا نقلی ہوتے ہیں وہ خودی ہوتے ہیں لیکن خواہش صاحب آپ اسلامباد کے ایک صرف سیالکورٹ کے آپ رہائش نہیں ہے آپ اسلامباد کے بڑے پرانے رہائش ہیں سیاسی طور پر زیادہ عمر یہیں گزر گئے آپ کی اسلامباد کے اندر اس سکیل پر یہ بات پہلے نہیں ہوئی تھی اور اسلامباد کا جوڑ چونکہ پنڈی کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس مرتج سکیل پر یہ بات ہو رہی ہے یہ بات کروائی جاتی ہے پہلے بھی کروائی جا رہی تھی اب بھی کروائی جا رہی ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے سیاسی ریڈار کی اوپر یہ کسی کوئی بات نہیں ہے میں ایک سپیکولیٹ کر سکتا ہوں میں اوپن لی آپ کے ساتھ سپیکولیٹ کروں گا کہ بعض ڈسکرنٹلڈ ایلیمنٹس جو ہے نا وہ ان کے ٹینٹیکلز ابھی میں موجود ہیں اور وہ ہو سکتا ہے اس قسم کی افوائیں جو ہے ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کیونکہ ہمارا تو جو ہماری الیٹ ہے اشرافیہ جو ہے ہماری جو ہے وہ تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے پریزم کے ذریعے دیکھتے ہیں ان کے ان کے اپنے انٹریسٹ جو ہے نا وہ فوقیت رکھتے ہیں ہر چیز کے اوپر اور ہر چیز جو ہے اس ریفرنس کے اس حوالے کے ساتھ جو اس کو انٹرپیٹ کرتے ہیں تو ان سے کوئی بائید نہیں ہے جو لوگ اس وقت آپ نے کہا ہے کچھ نام بھی آنے سے آنے سے آنے سے جو ہے مجھے نہیں پتا کہ ان سے نام ہے لیکن ان ناموں نے جو ہے کچھ لوگ تو ہر وقت جیب میں سی وی ڈال کے پھرتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہی رواج بن کے ہوئے ہیں بلکہ بڑی دیر کی مات آئے آسمہ شرازی نے ایک پروگرام کیا تھا وہ جنکشن نہیں ہے وہ ایک ریسٹران جاؤں جی بلکل سیول جنکشن وہاں پہ ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آسمہ کو یہ اڈریس کر کے کہا انہیں واقع کر کے دکھاتے نہیں تھے تو آپ کے خالق اس میں کوئی سچائی نہیں لیکن جو حالات ہیں جس میں آپ نے اپنا سیاسی کیپٹل اس سارے سال میں تین کوارٹرز میں بہت برن کی سیاسی کیپٹل برن کیا آپ نے اور ساتھ جس مفروضے پہ برن کیا ہے وہ مفروضہ بھی صحیح ثابت نہیں ہوئے کہ آپ بہت سخت قسم کے فیصلے کریں گے سخت قسم کے فیصلے پوسٹ پونڈ ہیں آئی ایم ایف آپ سے نالاں ہیں ویٹ کر رہا ہے اگر نالاں نہیں ہے تو مارکٹ ایکنومک مارکٹ کی جو فیل ہے وہ بہت اچھی بلکل نہیں ہے ڈار صاحب آپ کو غصے میں نظر آتے ہیں آپ نے ایک فانیس منسٹر بھی تبدیل کر دیا اسی سال کے اندر تو فانیشل امرجنسی کی بھی ساتھ ہی بات چل رہی ہے تو میں آپ سے جانا ہی چاہ رہا ہوں کہ حالات سے مطابقت رکھتے ہوئے یہ تجرباتی قسم کی باتیں ہو رہی نہیں میرا خیال ہے کہ جو حالات کی کیفیت ہے نا آنسٹرنٹی کی ایک کیفیت ضرور ہے میں ایڈمٹ کرتا ہوں جس کو کہتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ آپ ٹو پلس ٹو فور نہیں ہیں یعنی آپ ان کی جو ایک سپیکولیٹیو محول ضرور ہے جس میں سپیکولیشن ہو بھی رہی ہے لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے انشاءاللہ باقی تو آپ کا علم جو ہے اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے ہم ٹرم کمپلیٹ کریں گے اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات جو ہے اپریل میں کے اندر رمضان کے فوراً بعد انتخابات کی بات اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور میں آپ کو اب سچی بات بتا رہا ہوں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے الیکشن کے نام کیو پر سیٹ اپ آئے گا اور اس کے بعد پھر وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور اب میں آپ کو جس طرف ماضی میں بھی دو تین دفعہ ہمارے ملک میں ہوگا جی میں ریومر کی اب میں بات نہیں کر رہا اب میں کچھ آپ کو شنید کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ عمران خان دے واسطہ آئے گا نہ انہ دے واسطہ آئے گا کلے واسطہ آئے گا وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر تو اسی بندے لے کیا ہو جیدے تو اسی فیصلے کرنے نے وہ کرو کیونکہ آپ کی حکومت نے کوئی سخت فیصلہ نہیں کیا مطلب گیس کی پرائسز آپ نے بڑھانی ہے نہیں بڑھانی ہے ہم نے گیس کی پرائسز لیکن اتنے نہیں بڑھانی نہ بڑھنا تو آئی ایم ایف کو آپ پھر اس وقت کافی تھا جو ہم نے بڑھا دیا تھا وہ آئی ایم ایف کے لیے کافی نہیں ہے نہیں آئی ایم ایف کے لیے اس وقت کافی تھا بالکل وہ سیٹسوائیڈ یا جو بھی پرائسز ہم نے بڑھانی تھی ہم نے ان کے تمام جو لوازمات تھے ہم نے پورے کیے لیکن اس کے بعد جو ہے بیچ میں جو ایک لل آیا ہے ایک گیپ آیا ہے جس میں یہ کہ ہم پتہ نہیں whether we are sticking to the ایم ایف پروگرام or not اس کی وجہ سے اب دوبارہ ہم جب جاتے ہیں ان کے پاس تو probably they will ask for more اور وہ آپ more pay نہیں کر سکتے ہیں فائش صاحب آپ کو میں آئی اگری ویڈیو we don't have much of our political capital left تو پھر آپ وہ capital اگر ہے تو آپ burn نہیں کرنا چاہے گی کوئی سیاسی جواد مکمت اور پر خالی جیب کے ساتھ election میں نہیں جانا چاہے گی اور اگر آپ burn نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے اگر آپ فیصلے نہیں کرتے تو آئی ایم ایف آپ کے ساتھ انگیج نہیں رہتا therefore somebody else has to do it میرا خیال ہے یہ چیز یہ situation arise نہیں ہوگی this is my assessment as a political worker یہ situation arise نہیں ہوگی اس argument آپ کی میں ایک جو کہتے ہیں حقیقت پسندی ضرور آتی ہے کہ اگر اس طرح نہیں ہوا تو اس طرح ہو جائے گا لیکن probably اس طرح ہوگا نہیں we will rescue the situation انشاءاللہ کیسے کریں گے دیکھیں سعودی عرب کی طرف ہم نے planning کر کے دیکھا اب میں economic issues کو پر زیادہ نہیں جاتا ہوں political economy کی اوپر رہتے ہیں سعودی عرب کی طرف ہم نے توقع بنائی وہ پیسے ہمارے ساتھ نہیں آئے چین کی اوپر ہم نے count کیا وہ پیسے ہمارے پاس جس طرح ہم نے calculate کیا ہوا تھا وہ لوگ کہتے ہیں alu پیاز کے lc کھولنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو ہم how would you manage یہ آپ کے بعد درست ہے کہ ہمارے پاس اس وقت letter of credit جو ہے کوئی substantial amount کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اگر کھول بھی جاتی ہے تو جو third party یا international bank کی کسی confirmation کے جو rates ہیں وہ بہت high ہو گئے ہوئے ہیں میں 20-22 سال جو میں نے نوکری کی ہے میں بینک میں تو میں نے اس lc department میں میں نے بڑا کام کیا It was my forte you can say تو میں نے کبھی یہ سنا بھی نہیں تھا کہ اتنا rate ہوگا کہ جتنا rate جو lc opening کا اس وقت پاکستان کا جو risk ہو گیا ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں dependent ہیں ہماری imports کے اوپر جو export related ہیں وہ directly ہماری exports کو بھی میں ایک شہر سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ exporters ہیں ان کی کوئی lc ملین ڈالرز میں نہیں ہوتی import کی یہ 2 لاکھ ڈالر کی machine اس سے زیادہ بالکل نہیں ہوتی ان کی بھی رکی ہوئی ہیں لیکن ڈار صاحب نے پچھلے backlog ڈنگال ایک تقریبا 4500 lc جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی جو نہیں کھل رہی تھی اس میں سے میری اطلاع ہے کہ ہزار سے نیچے اب تین figures میں pending ہے باقی ساری lc کھل گئی ہیں جو چھوٹی amount کی تھی لاک کی دو لاک کی lc یں کھل گئی ہیں خصوصا جہاں پہ export involved ہے وہاں پہ lc کھلنی شروع ہوگی ہے لیکن backlog بھی ہے میں تسلیم کروں گا دار صاحب آگئے دار فرمولا کام نہیں کیا جب وہ آئے تو بڑی توقعات ان سے وابستہ تھی ان کی آپس میں کیا تعلقات ہے میں اس میں جاری تھی دوسرا اب یہ وہ محول ہے جس کے اندر میاں محمد نواز شریف نے اپنی ریٹرن کا فیصلہ کرنا جن سے توقعات اس حد تک ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے میرا کامرامین مجھے بتا رہا تھا کہ راجہ بزار کے اندر یہ گوسم چل رہی ہے اس وقت کہ جی دار صاحب نے ڈالر رکے ہو انہیں میاں نواز شریف آئے گا تحالات تبدیل ہو جائے گی اپٹمیزم ہے لیکن یہ اپٹمیزم دار صاحب کے ساتھ بھی تھا میں کہنا یہ چاہ رہا رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کو اس محول میں لا کے ان کے ساتھ دار صاحب سلوک برن کر رہے ہیں بڑی میند کر رہے ہیں میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں نہ کوئی فنانس کا ایکسپرٹ ہوں ایک بڑا بیسک میرا بینکنگ کا تجربہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی بڑی فنڈمنٹل چینجز ہماری جو فنانس کا پچھلے 75 سال میں سٹائل رہا ہے اس میں لانے کی ضرورت ہے جو میں آپ سے کمنٹ سنا کہیں پڑھ لیا کہیں سن لیا کہیں ٹیلی وین کے اوپر دسکیشن ہونی چاہیے اس کے اوپر کنسیسز کریئیٹ ہونا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ کس طرح بڑھنی چاہیے ہماری امپورٹ کس طرح کنٹرول ہوئنے چاہیے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اس دور میں جب اتنا کسٹرینٹ ہے اتنی زیادہ ڈالر کی اور دوسری چیزوں کی ریونیو کی کمی ہے جتنے بڑے بڑے یہاں بے دیپارٹمنٹل سٹورز ہیں بڑے بڑے دیپارٹمنٹل سٹورے میں ان کے نام ہی لوں گا ان کے کنٹینر بغیر کھلے جو ہے نا وہ ان کے منزل مقصود پہ ان کے سٹورز پہ پہنچ جاتے ہیں اور چیزیں بیچ رہے ہیں امپورٹڈ چیزیں بیچ رہے ہیں وہ کس گار میں آتے ہیں کیا شو کیا جاتا ہے داکومنٹس میں ان کے اندر تمام جو پرتائیش سامان سارے کا سارا دیپارٹمنل سٹور سے آج بھی مل رہا چاہے لاہور میں یا کراچی میں پنڈی میں اس سلسلہ جاری ہے تو رکھنا کس نے پہلے مجھے پرابلم پوری بتا چائنہ صاحب جو امپورٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے جتنے بھی لوگ امپورٹرز پاکستان بیٹھے انہوں نے منفیکچر سے خود خریدتے ہیں وہاں پہ لوکل کمپنی کھولی ہوئی ہے نئے ڈاکومنٹ بنا کے پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں ریسنٹلی ایف بی آر ایس ٹیکن دس سٹیپ کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر بی ایم ڈیو سے گاڑی آرہی ہے تو بی ایم ڈیو کے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے وہاں کوئی ای بی سی ایکسپورٹ کمپنی کے نہیں ہونے چاہیے پاکستانیوں نے جا کے وہاں پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے چائنا سے جتنی گاڑیاں آرہی ہیں وہاں پہ لوکل مارکٹ پہ وہ گاڑیاں اس قیمت پہ نہیں بکرین جس کے اوپر ایکسپورٹ ہو رہی ہیں تقریبا ففٹی پرشنٹ کمپ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں انہوں نے اقدامات اٹھانے شروع کر دی ہیں لیکن ابھی میں انجمن تاجرہ کا پاکستان کے سارے کو پچاس لوگ بیٹھے ہو تھے ان کو بعض چیزوں پہ بہت جار ڈسٹرپ تھے وہ وہ کہہ رہے تھے یہ آپ آسٹیریٹی کی بات کرتے ہیں جو آپ کا میرا میرا فیورٹ سبجٹ ہے میں تو آڈے بھی ترلے کرنا باقی ترلے منوگال کرنے ہو جائے وہ کہتے ہیں جی کہ آسٹیریٹی کا ایک لمبا چوڑا پروگرام لے کے آرہے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن آپ کی اشرافیہ جو ہے حکمران اشرافیہ جو ہے چاہے پہلے کی تھی نہیں تھی وہ کوئی اگزامپل سیٹ نہیں کرتے ڈالے آج بھی اگے نے پیچھے گھڑیاں چل رہی ہیں یہ نہیں چلے گا ہماری جو اشرافیہ ہے ہم حکمران جو ہیں جو پریوریج کلاسز جو ہیں اور وہ اگزامپل یہ ہونا چاہیے کہ مخدوش دور سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمیں اس طرح بہیو کرنا چاہیے جس طرح جس کے پاس جیب میں پیسے نہ ہو یا کم ہو جائیں وہ اپنا سکیل ڈاؤن کرتا ہے اپنا سارا جو ہے یہ نمائش ختم ہونا چاہیے یہ لوگوں کے دلوں پہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ گاڑی پہ بیٹھ کے جب گزرتے ہیں کسی بڑی گاڑی پہ اور آپ کے پیچھے دو تین ڈالے آگے ہوتے ہیں دو تین ڈالے اور ساتھ لائٹیں جال رہی ہوتی ہیں اور نکاب پوچھو پولیس والے انٹی ٹیرر لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میں اکنالج کر رہا میں اکنالج کیا انہوں نے یہ ابجیکشن کی میں اس کو اکنالج کیا نورمل لائٹ کیوں نہیں استعمال ہو سکتی یہ سوال میں کرنے چاہیے نہیں میں کر رہے ہوں میں آپ بتا رہا ہوں میں بلائنڈز نیچے ہوئی ہیں اور لائٹیں جال رہی ہیں کھڑکیں کھولو یار بلائنڈز اوپر کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی روشنی دی ہوئی ہے جس کوئی اصاب نہیں تو اس کو استعمال کرو یہ چیزیں کرنا کب ہے کس نے کرنا ہے اور دوسرا لوگ یہ نوٹ کریں اور میں شواشری فل بیک اپ کر رہے اس چیز کو کہاں پھر ہوئے کون سا شنڈلیر بند ہوئے بند ہونے شروع ہو گئے کتھے بند ہیں نا دے لبت نکاب ہے میں گورنمنٹ آفزز میں پرائم نیسٹر آفزز میں پرائم نیسٹر آفزز میں بند ہو رہے ہیں اور جو پروٹوکول کہاں بھی ختم ہوئے ہیں نکاب پہنچ کدھر گئے ہیں گاڑی بند ہونے چاہیے وہ نہیں بند ہوئے میں نے کہا ہے میں اس سے بھی کہا میں آج پبلک لیگ آرہ رہا مجھے میرے دوست گالییں ضرور دیں گے یہ کیا کر رہا ہے ساڑھی شوشہ خراب کر رہے ساڑھی شوشہ خراب کر رہ لیکن لوگ یہ بھی سوال کر جب پکڑے جاتے ہیں پلسان پیشے لگی دی ہونے جس لئے وزیر بنے ہے پولیس سے خاص محبت لیکن لوگ یہ بھی کہیں گے کہ خواجہ صاحب کا ابھی آپ نے جب تعرف کروایا تو آپ نے کہا وزیر دفاع ہے تو آپ تبانائی کے در گسے ہوئیں جن لوگ کو کام کرنا چاہیے خواجہ صاحب سے پوچھیں کاؤنٹر کابینہ کے اندر کہ توانائی اللہ جڑا کسی اور پس سے دفاع اللہ تو ایک پیشن ہے میرا کئی دہائیوں پانی اور تو میرا خیال ہے میرے اس پیشن کی ویعیس ہے کہ یہ بندہ کو پش کرے گا پرائم میسٹر ساری بیک اپ کر رہی ہے ہفتے کو پھر کی بینٹ میٹنگ ہے جو زوم پہ ہوگی کیونکہ زیادہ تر لوگ حلقوں میں چلے جاتے ہیں ساری اسی موضوع کے اوپر ہو رہی ہے شینڈلیر پہ شینڈلیر پہ کیس موضوع پہ ٹیررزم پہ ٹیررزم پہ ٹیرزم پہ اور دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا ہوں گرمیوں میں بجلی 29,000 میگا وارڈ استعمال ہوتی 29,000 میگا وارڈ استعمال ہوتی ہے ونٹرز میں 12,000 ہو جاتی ہے یہ سترہ ہزار ڈراؤپ ہوتی ہے بہت سی آپ کپیسٹی پیمنٹ کھر ہوتے ہیں کیوں بجلی اتنی ڈراؤپ ہوتی ہے اس میں سے 11,000 700 میگا وارڈ جو ہے وہ پنکھوں کی بجلی ہے اور 5,000 300 میگا وارڈ جو ہے ارکنیشنس کی بجلی ہے ہمارے یہاں پنکھے جو ہیں ضیعت تر 120 130 40 میگا وارڈ استعمال کرتے ہیں ہم کوشت کر رہے ہیں کہ 40 یا 50 سوالہ آجائے دروپ ہو یہ مین یوزنج آپ کا 11,000 12,000 کے قریب جو ہے اس قسم کے مییر جو ہیں پیسے بچند پکھے بھی بند کر رہے ہیں نوکری پکھیا انٹریڈیوز کروا دیں بلکل بجلی لگے گی اس دیں میرا خیال ہے کہ اسراف کا کلچر ہے ایک گھر کے اندر آٹھ ہٹھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں پنکھا چینج کروالیں چینج چار پانچ ہزار پے آپ کا ایک سال کے اندر بجلی کے بیل میں پیسے پورے ہو جائے آپ خیال ہے کہ جون تک حکومت میں ہوں گے تب ہی بنکھوں کی ضرورت پڑھ ہوں گے امران خان تو بہت کچھ کہہ رہا ہے وہ تو اپنے مطلعہ دوزار ٹھائی والا جو سداغر جی آئیس آن اوٹور بھی گئے جنہ لے جانا ہی دوزار ٹھائی تک تو امران خان آپ کے خیال میں done and dusted بالکل مکمل طور میں آئیم نو بڑی تو سی در دن and dusted یہ تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن ایک پولٹیکل جس ترہ انفول سیچویشن over last three four months ہو رہی ہے دیکھیں میں نے کل ایک ٹیلیوین پہ بھی کہا کہ اس نے پچھلے آٹھ مہینے سے پیولین میں جانے سے انکار کیا ہوا ہے کبھی امپائر کو کچھ آمد کرتا ہے کبھی امپائر کو کدھی انہوں مال لاندی چکری جندا ہے کدھی انہوں گالیاں کڑ دائیں گئے امپائر کو پھر یہ کبھی بال ٹیمپرنگ کرتا ہے کچھ کرتا ہے اس کی تمام تر جتنی بھی جس کو کہتے ہیں سوچ تھی ساری کی ساری اب تک ناکام رہی ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملمہ اتر آئی اف ناٹ کمپلیٹلی لیکن ایک جو گری ایریہ میں لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیفنیٹلی اتر ہے جو بھائی صاحب لوگ کہیں کہ کم کم سٹیڈیم دے بچھتے ہے آپ تو سٹیڈیم میں نہیں جا رہے ہیں نہیں ہم کس طرح سٹیڈیم ہے جی اس کی دو جو جو کہتا تھا میں تحلیل کر دوں گا اس کی دونوں اسیمبلی ہیں اب کے پی کی کر دے چلو وہاں پہ رکاوٹ آگی کے پی کی کر دے کیوں نہیں کرتا اور اس کے بعد جو دو اسیمبلی ہیں جو ہیں وہ ساری کی ساری پوری شدومت کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ جڑے اٹھ مینے ریزائن کی تے جی وہ کیوں نہیں پورے کر دے گے اس کے بعد ہماری گردن بعد میں لے نا وہ تو آپ نہیں ڈیپٹی سپیکر نے ان کے انسٹنٹلی ریزائن ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیے تھے کیوں پچاس کروڑ پہ مہینہ کھا رہے ہو تو آپ ان کو ریزائن دے ایک ان کو فارغ کرتے دلکل میں تو کہتا ہوں میں تو پرسوں ایک فنکشن میں کہا ہے کہ ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ کریں اور ان کو لیکشن لڑنے دے اور ان کے خلاف لیکشن لڑے کیوں اسیمبلی میں آئے نو 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 سنے آپ سٹیڈیئر سے جلے گئے نا جیتنے دیں ان کو ان کو جیتنے دیں واپس آئیں اسیمبلی میں پھر ریزائن کریں پھر جائیں واپس پینا کر آگر 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 بلکل تھکاؤ ہو ہے نا ایپنی ٹیک ایک بریک پھر بریک پھر واپس آتے پروگرام میں خوش آمدید خواہی صاحب اس تمام معاملے کو اگر میں دوہزار بائیس کی اوپر آکے ایک نکتے پہ پھر تیس کی بات کرتے ہیں آپ کے خواہل میں یہ ریٹراؤسپیکٹیو ایفیکٹ سے اگر آپ دیکھیں تو مسٹیک تھی امران خان کو ہٹانا بلکل اگر آپ نہیں مسٹیک نہیں تھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا مسٹیک نہیں تھی لیکن بیٹر آفشن یہ تھی میری رائے میں کہ ہم اس کے فورم باز الیکشن کرواتے ہیں ٹھیک میری رائے میں ہونسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کر دیتے ہیں لیکن ہمیں اس اس ایشیو کے اوپر ہماری کولیشن نے بیک اپ نہیں کیا ٹھیک ان کے اپنے آرگومنٹ تھے کریکٹ آرگومنٹ تھے بالکل کوئی اچھی آرگومنٹ تھے لیکن میری از ای پولٹیکل ورکر جو ہے کہ ہم دو تین چار دن کے بعد جو ہے نا اسیمبلی تحلیل کرتے اور الیکشن جو ہے کول کر لیتے پھر یہ ہے کہ جو ان کے پاس اسیمبلی تھیں وہ وہاں پہ لگے رہتے ہم نیشنل اسیمبلی کا کر رہے تھے ہمیں ہمارا پانچ سال کا ادھر سے شروع ہو جاتا ہم بقیدہ دل جمعی کے ساتھ کانسنٹریٹ کر کے جو ہے فوکس کر کے جو ہے کچھ چیز کر سکتے ہیں ہمارے پار پورا پانچ سال ہوتا اور مومنٹم اس وقت آپ کی فیور میں مومنٹم فیور میں تھا پولٹیکل کیپٹل ہمارا انٹیکٹ تھا ہماری جیب میں ہمارا کیپٹل موجود تھا ہمارا کیپٹل جو ہے ڈیمنش یا ڈیپلیٹ نہیں ہوا ہو تھا میں اوپن نہیں یہ بات کر رہا ہمارا اس میں اب اس تمام تلخ تجربے میرا خیال ہے میجر جو تھا میرا خیال ہے یہ سارا چیز ہمارا نقصان باٹم آوٹ ہو گیا ہوگا میری پولٹیکل جو بھی اچھی بری سنس ہے یہ باٹم آوٹ ہو گیا اور آج سے دو تین مہینے پہلے باٹم آٹ ہو ہے اور اگلے تین چر مہینے میں کچھ ریکووری ضرور ہوگی ہر وقت جو ہے آپ پاکستان ایسا بھی ہوا ہے کہ پولنگ مہینے سوچ کر گیا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں اس کے ڈیویڈنڈ آئیں گے اور ہمارا کچھ جو کیپٹل لوز ہوا ہے وہ ریکاور ہوگا انشاءاللہ میں. تو پیورلی سیاسی زاویے سے جس ایک ایسا سیاسی جس نے ہمیشہ الیکشن لڑکے اپنی سیاست کو جمع ہے آپ کو اگر وہ تین چار چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہوگی ہے یہ چیزیں ہمیں کرنے ہیں پیورلی سیاست کے زاویے سے تب ہمارا جا کے کیپٹل جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو وہ کیا ہوں گی تو ہزار تایسی. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں جو ایر ریورسبل ہیں اگر ہم کہے نہیں کہ ہم مہنگائی جو ہے ہم بالکل فارغ کر دیں گے مہنگائی تو ہمیں انہیرٹ بھی ہم نے کی ہے نا. چیک. تو مہنگائی is out. مہنگائی کو کم کیا جا سکتا ہے بٹ اس کو جو ہے آپ یہ کہہ دیں گے یہ فارغ ہو جائے مہنگائی جو ہے غیب ہو جائے وہ نہیں ہو سکتی. Because it's not it's an international phenomenon. چیک. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. ہاں کہا جا رات کو کہا جا رہا تھا international میڈیا کے اوپر کے جی فیبرویکین میں جو ہے ٹاکس جو ہے کہ یوکرین کی اور رشن فیڈریشن کی سٹارٹ ہو جائیں گی. کمورٹیز کی پرائیس نیچے آ جائیں گی. کمورٹیز کی پرائیس نیچے آ جائیں گی. انفلیشن جو 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 ورل وائیڈ ریسیشن جو ہے اس میں کچھ کمی آ جائے گی اور اس میں کوئی تھوڑی سی ہمیں بھی سپیس جو ہے سانس لینے کے لیے مل جائے گی. One can hope for that. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ in coming days in weeks جس طرح یہ میں نے آپ کو کہا ہے bottom out ہوا ہے یا peak out آپ کہہ لیں. ہمارا bottom out ہوا ہے ان کا peak out ہوا ہے پی ٹی آئی کا جو بھی انہوں نے گین کرنا تھا چار پانچ چھے مہینے میں تو یہ مزید situation جو ہے تو انفلیشن آپ نے چھوڑ دیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات بھی آپ نے چھوڑ دیا وہ آپ نے ہر حال میں کسی نہ کسی طریقے سے کمورٹیز کرنا ہے. لیکن وہ کیا دو تین چار چیزیں کیا ہیں جو آپ کہیں گے کہ اپنی جماعت کو اندر بیٹھیں جائیں گی. میرا اپنا خیال ہے کہ ایک تو جو ہے نا ہماری جماعت کی جو ایک تمہین صاحب کی واپسی ہے دوسرا ہے کہ ہماری جماعت نے تھوڑا سا ہمیں جو موجودہ حالات ہیں یا موجودہ وقت جو ہے یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں میں کسی particular اس کی نہیں element کی بات نہیں کر رہا اس دور کی میں پورے دور کی بات کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کے ساتھ ہمیں tune up ہونا پڑے گا اس کے ساتھ میری رائے میں ہم پوری طرح tune میں ہی ہیں اس کے ساتھ اور اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا تو اپنی strategy جو ہے remodel کرنی پڑے گی ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمیں grassroot level کے اوپر directly لوگوں کو social media and personal touch personal touch more important social media جو ہے نا وہ مثلا میں اپنے حلقے میں جاؤں اگر تو میں i should be seen گلی محلے میں مجھے نظر آنا شاہیے اسی طرح کہیں اور بھی ایم میں نظر آنا چاہیے we should not take our electorate for granted جہاں ہمارے strong goals میں اور ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے شاہ صاحب ہمیں پتہ ہے کہ 2018 میں کہاں ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا اور کہاں ہم نے اپنے ساتھ ہاتھ کیا policy level پہ کیا کرنا جی quickly policy level یہ تو ہو گیا نا جی کہ آپ نے constituency کے اندر کیا کیا کرنا ہے strategy کیسے بننے کیا communicate policy level کیو پر کیا موافق ماحول بنیں تین چار چیزوں کے ذریعے دیکھیں یہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ جو میں نے آپ کو کہ ایک لوگوں کی perception change ہونی چاہیے حکمران طبقے کے مطلق پی ٹی آئی نے change نہیں کی انہوں نے کہا کہا بہت کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے گورنر آنس کو یونیورسٹیاں بنا دیں گے اس طرح یہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں وہ perception جو ہے اس کو reality بنانا چاہیے وہ perception perception ہم بات کر رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن اس کو میرا اپنا خیال ہے کہ اپریل سے پہلے پہلے جو ہے ایک بڑا vivid قسم کا جو ہے نا actualize ہونا چاہیے ہمارا جو بھی نعرے ہیں یا ہمارا جو بھی manifesto ہے یا ہمارے so you need to you need to walk the talk yes absolutely to 2023 میں walk the talk بالکل ہمیں ہم مزید time ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے وہ time جو ہے every minute should be utilized to let people know their genuine difficulties ہم سے نہیں حل ہو پا رہی یا 6-7 مہینے میں نہیں حل ہو پا رہی لیکن we ہمیں elect کرو ہمیں واپس لے کے ہو ہمارے پاس time ہوگا ہم آپ کے حالات ٹھیک کریں گے ہم نے دیکھیں طلی صاحب کے پچھلے 8-10 مینے میں ہم نے کسی بندے کو گرفتار نہیں کیا دو بندے گرفتار ہوئے ہیں دو تن دن چار تن کے بعد جو ہے ان کی کیا نام ہے سواتی صاحب کی different story وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں why کیا ہو رہا ہے ہم نے کسی خلاف مقدمہ نہیں بنایا ہمیں لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ عمران خان کس خلاف کیوں نہیں کاروائی کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ process سارے سے گزرا جائے کل یہ یہ ماتر نہ مان جائے یہ یہ ایسے خالی خلی جو ہے شہادت جو ہے سیاسی شہادت اس کی اور اس کے لیے مزید ہمارے لیے problems یہ اتنا گندہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈرائی گلین بھی نہ کیے جا سکے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جو ہے میں کسی personal life میں جو جو میں اس کی بات نہیں کر رہا میں پیورلی آپ دیکھیں توشہ خانہ دیکھیں ملک نے آس کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پکڑا دیا چار سو اکڑ پانچ سو اکڑ زمین لے لی ساتھ و ٹرسٹ میں سارا ٹبر آپی ویجٹر رسٹیچ پہ بیٹھ گیا گیا پھر آپ یہ دیکھ لیں آپ امیجن کریں the height of depravity کہ ایک پیسہ آیا ہے cricket club کی طرف سے وہ جانا ہے زکاعت میں جانا ہے خیرات میں جانا ہے اس کو پارٹی میں لے کے ہیں اور پارٹی میں سترلا خرب ہے کنوں پڑھاتے ہیں تو انہوں ہی پتا ہے منوں ہی پتا ہے but I have to leave it there آخر میں آپ نے لوگوں کے پنکے چلوانے ہیں نوکریاں دینی ہیں personal touch دینا ہے ان کو بالکل باقی امران نے کی تا نہیں کی تا فرنکلی یہ marginal difference I have to leave it there I have to leave it there honestly I agree with you I agree with you لیکن ultimately ان ساری negative چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں positive چیزیں زیادہ amplify I have to leave it there آپ کا بہت شکریہ اپنا میجوان کی ناظرین معیشت 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 2023 میں معاشی حالات کیا ہو سکتے ہیں 2022 میں جو کچھ ہوا اس کی reflection آپ کو نظر آئے گی Dr. Farukh Salin صاحب اور شہباز رانہ ہمارے پاس موجود ہیں Dr. Farukh Salin صاحب آپ سے آغاز کرتے ہوئے ہم forecasting میں نہیں جاتے ہیں لیکن data میں بتا رہا ہے کہ 2023 کیسا ہو سکتا ہے تو اگر آپ پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ 2022 کو آپ معاشی طور پر اس حکومت کے حوالے سے کیسے sum up کریں گے دیکھیں دو بڑے challenges رہے ہیں جو نئی حکومت آئی تھی اپریل کے مہینے میں پی ٹی ایم کی ایک تو 22 کروڑ پاکستانیوں کے حوالے سے جو مہنگائی ان کے لیے سب سے بڑا ایشو تھا اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے پانچے مہینوں میں مسلسل جو حکومتی ادارے ہیں جو پبلک جو پی وی سی ہے ان کا اپنا status کا ادارہ ہے وہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ مہنگائی کی شرح مسلسل چڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے تنخائیں جو ہیں وہ اس شرح سے نہیں بڑھیں جس کا مطلب یہ ہے کہ قوت خرید بہت تیزی سے نیچے گئی ہے قوت خرید نیچے جاتی ہے تو آپ سوچیں جو غربت کی شرح وہ بڑی تیزی سے بڑھتی ہے حکومت کا اپنا سب سے بڑا چیلنج رہا ہے وہ ڈالرز کا ایک سنگین ایک خطیق جو ہے وہ فکتان رہا ہے اور وہ کنٹینیو کر رہا ہے پرابلم بلکہ دونوں پرابلم کنٹینیو کر رہے ہیں جو مہنگائی والا معاملہ عوام کے حوالے سے اور جو ڈالر کی کمی اور قلت کا جو چیلنج ہے حکومت کے حمالے سے وہ بھی کنٹینیو کر رہا ہے اور دوہزار تیس میں یہ ایسے ہی چلے گا ڈاکٹر سن میرا تخمینہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہم دنیا بھر کے جو مالیاتی نظام ہے اس کا حصہ ہے جو دو یا تین بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی دوہزار تیس میں اس میں ایک تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں گریٹ پاور رائیولری یعنی کہ بڑی داکتوں کا آپس میں جو مقابلہ ہے جس میں چین اور روس چین اور امریکہ اپنے سامنے کھڑے ہیں پھر وہ ٹیکنولوجیکل چینج ہے ایکسٹریم ویدر ہے موسم کے حوالے سے اور ایکنومک کرائیسز اور اپیویل یہ نہ صرف پاکی کی دنیا میں ہو رہا ہے پاکستان پاکستان کی ان کا حصہ ہے ہمارے ہاں پرابلم کچھ ایسا تلسہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جو نارمل ریاست ہوتی ہے اس میں سیاست چلتی ہے اور پھر سیاست دان مل کے سیکیورٹی کے اوپر اور ایکنومکس کے اوپر پالیسیز بناتے ہیں اب پاکستان ایک وہ غیر معمولی سی ریاست بن گئی ہے یہاں پہ سیاست ہی سیاست ہے نہ کوئی سیکیورٹی کے اوپر پالیسی بنائی جا ٹھیک سو دوہزار تئیس میں آپ کی خال میں یہ جو دھانچے کے مسائل ہیں فیصلہ سازی کے حوالے سے وہ جائر رہیں گے let me bring in شہباز رانا شہباز بتا دیں کہ دوہزار بائیس میں ہم نے کیا کھویا اور دوہزار تئیس میں ہم کیا پاسکتے ہیں go ahead سر آپ کے سوال کو میں ری فریز کروں گا کہ دوہزار بائیس میں ہم نے کیا کھویا اور دوہزار تئیس میں ہم مزید کیا کھوئیں گے میں کوئی بہت زیادہ pessimistic view نہیں دینا چاہتا جو realistic ایک جو situation ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ دوہزار بائیس میں جو ایک عام شخص ہے اس کے جو personal finances ہیں اس کے جو اپنی مالی حالت ہے وہ کافی خراب ہوئی ہے اس میں آپ کا امیر ترین بندہ بھی شامل ہے اور اس میں غریب ترین بندہ بھی شامل ہے جو ہمارے اوپر مہنگائی کا ایک بوجھ پڑا جس کے بہت سارے factors ہیں ایک تو IMF کے پروگرام کے تحت ہم نے کچھ قیمتیں خود حکومت نے بڑھائی عالمی منڈی میں جو قیمتیں بڑھیں اس کی وجہ سے پھر باقی جو factors تھے جیسے آپ کا exchange rate کی اتنی زیادہ آپ روپے کی قدر جو ہے وہ گری ہے اس کی وجہ سے ایک imported inflation آئی اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے جس طریقے سے بجلی کے بلوں میں مطلب 100% اضافہ ہوا practically اس کی وجہ سے جو personal finances تھے وہ بہت بری طریقے سے خراب ہوئے اس کے ساتھ ہی اگر آپ حکومت کی لیول پر بات کریں تو ایک جو بھرم بنا ہوا تھا پاکستان کا کہ حکومت دیوالیا نہیں ہو سکتی دیوالیا ہونا بھرم ٹوٹا بہت برے طریقے سے اگر ہم sovereign default ہمارا نہیں ہوا تو ہم technically بہت ساری payments کیا ہم نے default کیا 2022 میں 2023 میں جب آپ جائیں گے تو یہ صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی لگ ایسے رائے کہ پی ٹی آئی کے بعد پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم جو بھی اس حکومت کو آپ نام دیں وہ بھی بڑھ ہو چکی ہے پاکستان کی economy کو سنبھالنے میں تو اب اگر چیزیں بڑھتی ہیں اگر یہ حکومت بھی رہتی ہے جیسے کہ وزیراعظم شہباشیف صاحب نے فرمایا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ کنی شرائط کیوں پر آئے گا مجھے وہ شرائط دھورانے کی ضرورت نہیں ہے موٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ کا جو بڑے اترازات ہیں کہ آپ کا پاور سیکشن کے جو پروپلمز ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ چار ماہ میں پانچ سو ارب روپے کا سوکلیڈیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے جو اس پلان سے جو کہ حکومت نے آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے تیہ کیا تھا تو یہ جو ہم نے ڈیوی ایٹ کیا حکومت نے اسے اس کے اگنسٹ آئی ایم ایف کیا رہا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا ہو ٹیکس او کے حوالے سے آپ کو اس طور پہل پتا اور اسے بڑھ کر جس طریقے سے ڈار سے آپ نے کوشش کی ہے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کو نہیں کر پا رہے یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب یہ ساری چیزیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گی تو پرسنل فائنینسز جو آپ کے ایک عام شہری کی جو مالی حالت ہے وہ اور برے طریقے سے خراب ہوگی آپ اس کو کہیں جی کہ یہ اجسمنٹ کی کاؤسٹ ہے جو عوام ہیں جو ان کو اس طرح کی جو قومیں ہوتی ہیں ان کو اس قسم کی قیمت دینی پڑتی ہے لیکن بدقسمتی کا پارٹ یہ ہے کہ یہ قیمت صرف وہ طبقہ دے رہا ہے جس کی کہیں پہ کوئی آواز نہیں ہے اگر آپ سیٹ ہو آپ کے پاس پرائیوٹ جیٹ ہیں لیکن آپ کو وزیراعظم کے دفتر کا راستہ پتا ہے تو آپ کو سو ایک سو بی سر روپے کی سبسیڈی بھی مل جائے گی عام وہ شخص جس کی آواز نہیں ہے ترخواہ در طبقہ طلع صاحب چالیس فیصد اس کی ٹیکس لائیبلیٹی میں زافہ ہوئے جو مہنگائی نے اس کا بیڑا غرق کیا وہ اپنی جگہ پہ تو جب پروگرام آئی ایم ایف کا ہوگا تو یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے اور زیادہ پرسنل بٹن پڑے گا حکومت حکومت ابھی بھی سٹیٹ آف ڈنائل میں ہے اور رہے گی اگر سٹیٹ آف ڈنائل میں رہتی ہے تو نقصانات اور زیادہ ہوں گے یہ جو ان کی ایک جو ٹانگ ہے وہ آئی ایم ایف کے دروازے پہ ہے دوسری ٹانگ ان کی فرینلی کنٹریز کے دروازے پہ ہے اور ایز ای ریزلٹ حکومت جو ہے وہ دیوالیہ پان کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جہاں پہ دوہزار بائیس ختم ہوگا دوہزار تہیس سٹارٹ ہوگا آپ کا روک صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں یہ فیننسی کی بڑی بات کی جارہی ہے ابھی شہباز نے بھی ذکر کیا کیر ٹیکر سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی جارہی ہے اسی پروگرام میں وزیر دفعہ نے میں بتایا کہ ان کی نظر میں یہ صرف سپیکولیشن ہے میں صرف حالات کی سنجیدگی اور ان کی جو نازف نویت ہے اس کی پر فوکس کرنا چاہتا ہوں اگر ہم ڈالر کا جو انٹر بینک کا ریٹ ہے جو مارکٹ کا ریٹ ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اگر ہمارے ذر مبادلہ کے زخائر جو ہیں وہ ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں اگر میں ایک ہی میر لوں تو پھر فائننشل امرجنسی کی طرف کے ہم جا سکتے ہیں یا نہیں دیکھ یہ تلت صاحب زمینی حقیقت آیتی ہے کہ آپ سمجھئے کہ ایک غیر ایلانیا فائننشل امرجنسی تک چکی جو فائننشل امرجنسی میں اقدامات حکومت عام طور پر اگھاتی ہیں وہ تقریباً سارے ہمارے سامنے آ چکی ہیں آپ سوچئے کہ جو دو سو آٹھ فورن کمپنیز پاکستان میں کام کرتی ہیں ان کی جو ڈیویڈنز ریپیٹرییشن ہوتی ہیں یعنی کہ منافع جو واپس بھیجتی ہیں وہ پیچھلی نو مہینے سے بن پڑے لگ پک کوئی ایک بلین ڈالر کی وہاں پہ آپ سمجھئے کہ ہم نے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ نہیں کر پا رہے ائرلائنز کی کوئی دو سو پچیس ملین ڈالر کی پیمنٹ دیا جا رہا ہے کہ چونتیس ملین ڈالر جو ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور وہ شاید ان دو پروسس ہے تو بہت سارے تو آپ سوچئے کہ جو فینینشل امرجنسی میں میجرز لیے جاتے ہیں ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں کہ آپ کتنے ڈالرز لے جا سکتے ہیں کتنے ڈالر بینک سے نکلوا سکتے ہیں وہ ساری تو غیر اعلانیاں لگ چکی ہیں اب اس کو ایک ایچول اعلان میں تبدیل کرنے کا میں سمجھتا کہ نقصان زیادہ ہوگا فائدہ کم ہے دوہزار تائیس میں اگر میں آخر میں بالکل شہباز آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے یہ سیاسی طور پر اس حکومت کے لئے کتنی تباہکن ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ کے ایک ایک ایکسٹینڈ سیٹ اپ کی بھی بات شروع ہو گئی ہے اسلام آباد میں تو آپ کے خیال میں دوہزار تائیس میں یہ حقیقت کے قریب تر آ سکتا ہے کنسیڈرنگ کے ڈار فارمولا بھی ناکام ہوا مفتہ فارمولا بھی ناکام ہوا جو سخص فیصلے کرنے تھے جو کیپٹل برن کرنا تھا وہ کر لیا سخص فیصلے نہیں کر پائے آئی ایم ایف نے رکا ہوا ہے سعودی ارہ پیسے نہیں دے رہا بغیرہ بغیرہ یہ امکانات کیا ہیں کہ سیاسی بہنچال میں تبدیل ہو تلو سب پولٹیکل سائٹ پہ آپ ماشاءاللہ بہت بیل برس ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں لیکن اس وقت جو اکنو بیکس ہے جو معاشی صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر پی ایم ایل این کا مجھے شارٹرم میں کوئی پولٹیکل فیچر نظر نہیں آرہا جو سب سے بڑی اس وقت جو پرابلم یہ ہوئی کہ مفتا اسماعیل کا آپ جو اس طرح فرما رہے ہیں کہ مفتا اسماعیل ناکام نہیں ہوئے تھے مفتا اسماعیل کو ناکام کیا گیا تھا ڈار صاحب اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں تو یہ جو ویدن دی پی ایم ایل این ایک ایک اکنومک پولٹیکس ہوئی ہے ایکانومی کو لے کر اس پولٹیکس نے ہمارا زیادہ نقصان کیا از ار نیشن اب صورتحال کچھ اس طرف جاری ہے کہ ابھی بھی مجھے فرانکلی بڑی حرانگی اس چیز کی اوپر ہوتی ہے کہ جو وزارت خزانہ ہے وہ ابھی بھی سٹیٹ آف ڈینائل کے اندر ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا ہم بچ جائیں گے ہمیں کوئی بچا لے گا ڈاکٹر فارق صلیلن صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت غیر ایلانیا ایکنومک ایمرجنسی فائنیشل ایمرجنسی لگ چکی ہے ایس این ایکسپیریمنٹ آپ خود اگر کسی کا کوئی فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے کسی پاکستان نہیں کیا آپ صرف دو ہزار ڈالر کا کل چیک دے کے بھیجی اپنے بینک میں اور ان سے مجھے دو گھنٹے میں پیمنٹ لے کے دکھائیے آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے آپ جتنے بھی مرسی بڑے پاکستان کے انکر ہوں گے آپ کو دو ہزار ڈالر کی اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ نہیں مل رہی اسی طریقے سے جو ایمپورٹس کی اوپر رسٹرکشنز ہیں وہ آرڈی لگ چکی ہیں کل بھی ایک جو جس کو بہت زیادہ بزنس کمیلیٹی سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ جو ایک پرائر پرمیشن کی ایک کنڈیشن لگائی ہوئی تھی سٹیڈ بینک آف پاکستان نے کیپیٹل گوڈز کی ایمپورٹس کی اوپر مشینری کی ایمپورٹس کی اوپر گارڈیوں کی پر انہیں لفٹ کر دی ہے لیکن اس کے ساتھ انہیں پریورٹس کی لسٹ بھی دے دی کہ یہ چیزیں پہلے آپ کریں گے اگر آپ کے حال ڈالرز بچ گئے تو پھر باقی کام کر لیجئے گا صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور میرا کنسن یہ ہے کہ ابھی بھی ہم سٹیٹ آف ڈنائل کے اندر ہیں سٹیٹ آف ڈنائل شہباز رانہ صاحب آپ کا ڈاکٹر فارق سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ کیا ٹرینڈ کر رہا ہے اور کیا ٹرینڈ نہیں کر رہا ناظرین 2022 ختم ہو رہا ہے سلمان مسود کا ایک ٹویٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں نیو یک ٹائمز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں پاکستان میں اگین ویسپرز سپیکولیشن اسلام آباد اگر ایک انٹیرم ارینجمنٹ ہے اسلام آباد کے اندر جو ویسپرز ہیں سرگوشی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں کہ انپاپولر ایک نامک ڈیسینز لینے کا وقت آ گیا ہے اور سیاسی جو ٹیمپریچر اس کو ہم نے کم کرنا ہے اور نے یہی لکھا کہ جو لوگ عموماً اس قسم کے سیٹ اپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں انہیں اپنے تیاریاں پکڑی ہوئی ہیں اور یہ معاملہ پاورفل کوارٹرز کو وہ پچ کر رہے ہیں جسے مراجی ہے کہ پنڈی یعنی فوج دوہزار تیس کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا وہ یہی کہ یہ حکوم معاملات کو خود سے تیہ کر پائے گی یا سیاستدان خود سے تیہ کر پائیں گے یا کوئی پھر تیسرا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا